تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں ایک ایسی پی ایس ڈی فائل جس میں آپ اپنا لوگو لگا کے سمپل لوگو لگا کے آپ اسے پروفیشنل لوگو بنا سکتے ہو تو یہ ٹمپلیٹ بہت سارے دوستوں نے میرے سے مانگا تھا تو میں نے کب سے اس کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے ایڈٹ کیسے کرنا ہے تو جب مجھے بھی یہ ضرورت تھی تو میں نے بہت سارے دوستوں سے یہ مانگا تھا لیکن مجھے کسی نے نہیں دیا تھا پھر میں نے کسی طرح سے میں ایک دو دن لگا تھا سرچنگ کر کر کے مجھے یہ مل چکا تھا تو اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے ایڈٹ کیسے کرنا ہے سارے کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس لوگو کو آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فری میں یوز کر سکتے ہیں اور جیسے میرے یوٹیوب چینل کا لوگو ہے وہ میں نے اسی ٹمپلیٹ سے بنایا ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ میں سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پوسٹ آپ کو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس پہ پاسورٹ لگا ہوا ہے اس کو پاسورٹ کیسے کیا پاسورٹ ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے انڈ میں بتا چلے گا یا ویڈیو کے اندر ہم اس فائل کو پاسورٹ لگا کے اپلوڈ کریں گے تو پہلے یہ ایسی اپلوڈ تھی لیکن اسے میں دوبارہ ری اپلوڈ کروں گا تو اس میں آپ نے کرنا کیا ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پی ایس ڈی ٹمپلیٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس شیرنگ ایڈ فلائک کی ایڈ اوپن ہوگی اور آپ نے ایڈ سیکنڈ ویٹ کرنے پر آپ نے یہاں پہ ایڈ سکپ ایڈ پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ اوپن ہوگا اور یہاں پہ آپ کو ایڈ سیکنڈ ویٹ کرتا ہوں اور ایڈ سکپ ایڈ پہ کلک کرتے ہی تو آپ نے اس طرح سے اس پی ایس ڈی کو ڈاؤنلوڈ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ پی ایس ڈی آجائے گی تو آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو میں نے پہلے بھی کی ہے بہت چھوٹی سی ہے تو یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ پہلے سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں جیسے ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو جاتی ہے میں کنٹرول زیرو کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس کٹ ہو گئی ہے جتنا اس کا ایریا تھا وہ وہاں پہ آ چکی ہے تو اب ہم نے اس کو اڈیٹ کرنا ہے اڈیٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ یور لوگو لکھا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ ڈبل کلک کرو گے وہ آپ کو علیدہ سے کھول کے دے دے گا اس طرح سے فائل تو آپ کو آپ چاہیے لوگو تو لوگو یہاں پہ میں نے دو چار لوگو ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے ہیں تو میں اس کو سمپلی اٹھاتا ہوں اور اس پہ یہاں پہ لاکے چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو مجھے جتنا چاہیے میں اتنا یہاں پہ رکھ کے جتنا چاہیے میں اس اب سے اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں تو میں کرتا ہوں کہ کنٹرول اے کر کے لوگو کو سیلیکٹ کر کے سینٹر کر دیتا ہوں یہ میرا بلکل لوگو سینٹر ہو گیا کنٹرول ڈی کر لیتا ہوں اب یہ ہمارا لوگو یہاں پہ بن چکا ہے تو اس کو اب آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ کٹ پہ کلک کرنا ہے ییس کرنا ہے سیو کرنا ہے آپ نے ییس پہ کلک کیا یہ سیو ہو کے وہاں پہ آ جائے گی یہ دیکھیں تو آپ دیکھ لیں ایک کلک کے اندر آپ اپنے اچھا سا لوگو بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس png کوئی بھی لوگو ہے آپ اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک دو ٹرائی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ اپنے لوگو کو edit کر سکتے ہیں کلک میں آپ اسے اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں professional بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ کہیں پر بھی use کر سکتے ہیں فائل جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو اڈٹ کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی فوٹو شوپ کا ڈیٹ ہے چاہیے کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ میری ویب سیٹ پر وزٹ کر سکتے آپ کو وہاں پہ ہر چیز مل جائے گی تو اب اس فائل کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیو کرنا ہے میں اس کو پھر ڈبل کلک کر کے پہلے اس کی جو اریجنل جو تھا میں وہی لگا لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں تو یہاں پہ میں کنٹرول ایس کر رہا ہوں یہاں پہ سیو کر دیا میں نے اس کو یہاں پہ فائل کو کٹ کر دیا تو اس فائل کو ہم زپ فائل میں کنورٹ کریں گے تو اس میں میں کرتا کیا ہوں کہ ایک فولڈر بنا لیتا ہوں اور فولڈر کے اندر ایک اس کو رکھ لیتا ہوں اور ایک میرے پاس انفو کے نام سے میری ایک فائل ہے میں اسے کوپی کر کے اس کو بھی رکھ لیتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے تو میں اب اس کو کرتا کیا ہوں کہ اس کا نام کوپی کر کے اور یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں جپپ کروں گا اور یہاں پہ میں پاس ورڈ لگاؤں گا تو یہاں پہ پاس ورڈ پاس ورڈ ہمیں مل جائے گا ہماری ویب سائٹ سے تو ویب سائٹ پہ کھا پہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے اندر ہم جاتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ پاس ورڈ تو یہ پاس ورڈ آگے mình ڈبل کلک کر کے سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پہ paste کر لیتا ہوں اور اس کو پھر paste کر لیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں یہ paste ہو گیا اور اس کے آگے میں لکھ دیتا ہوں تو ہم لن سے لے کے جتنی فائلیں اس طرح سے ہم ان کو password لگائیں گے س سمپلی اتنا سے اس کا password لگا کے آپ اس کو download کر سکتے تو میں یہاں پہ ok کرتا ہوں یہ والاگی تو اس کا نام جو تھا وہی رکھ لیتا ہوں نام میں copy کر کے تو یہ ہماری ایک فائل بن گی جس کو میں اب اس کو اپلوڈ کروں گا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے بہت آسانی سے اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر کوئی اور اس طرح کہ آپ کو ڈیٹا چاہیے تو آپ کو سارا کا سارا گیب سائٹ سے مل جائے گا تو اس کے پاسورٹ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنی لازمی ہوگی تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو تو ملتے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ